رات گزر جائے تو بعد میں جب پڑھتے ہیں یہ مجرم ہے یہ قضائی ہے نئی شرادات صحیح سنت کے مصابقی بات ہے یہ تو صرف 11 بجے تک ہو جائے گا مولانا 12 کی وجائے بھی کیونکہ اگر شام 6 بجے روزہ کھولا ہے اور صبح 4.30 بجے بند کیا ہے تو درمیان میں تقریباً 11 سوا 11 بجے منتصف اللیل ہو جائے گا بس ہی منتصف اللیل چاہیے کسی موسم میں رات چھوٹی ہے کسی میں بڑی مغرب کی ازان سے لے کر فجر کی ازان تک کا تائم جانا اس کا آدھا کرنا ہے بہت دیکھنا ہے بات واضح ہوگی بھائی مولانا فرما رہے ہیں کہ ازان مغرب سے لے کر ازان فجر کے درمیان جو وقت ہے اسے دو حصوں کے اندر تقسیم کر لیں اول وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے لیے ہے اور صحیح وقت ہے جزاکم اللہ خیرہ مولانا بنی اسرائیل کے بارے میں بھائی نے سوال بیجا ہے کہ کیا واقعی وہ اونٹوں کا پشاپ پیتے تھے یہ کوئی ایسی روایہ تھی یہاں تاریخی بات ہے تو وہ بات نکل آئی یہ سونے آپ پھر اسلام علیکم اسلام علیکم اگر ٹیلیویزن کی آواز کم کر لیں تو آپ کی بات ہم تک پہنچ جائے گی جی مولانا جی صدیقی صاحب نے پکسا جانا شہید کہا ستر پہ ستر نہیں نکلا جو صحیح بات تھی وہ ستر نکلی یہ میں نے حدیث بات کر رہی ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام جی اکرام اللہ نیازی صاحب بات کر رہے ہیں جی اچھا جی فرمائیے یہ جو گلائی پر باندنے والی گھڑی ہاں جس کا جو چین ہوتا ہے تو بعض علماء کا مثلا یہ فتوہ ہے کہ یہ نماز کی حالت میں کیونکہ یہ کڑے کی شکل بن جاتی ہے تو یہ پیننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے آپ اس مولانا کو ایک توفے میں دے دیں پھر انشاءاللہ فتوہ واپس لے لیں گے آپ انہیں توفے میں دے دیں وہ باندھ کے ساڑا کریں گے انشاءاللہ ایسے فتوہیں سے نیازی صاحب دین کے بارے میں لوگوں کا تصور ہو گیا کیونکہ یہ سختیوں سے بڑا ہوا دین ہے کڑا کیا بننا کڑا چیل یہ علاقہ ہے جو ظالم پین تھے ہیں سکھوں ہندووں کی طرح وہ علاقہ ہے یہ چین بچری کیوں کڑا بنے گی کوئی کڑا نہیں ہے یہ تو ایک ٹائم دیکھنا ہے ٹائم دیکھنا ہے اس کی شکل اسے کڑے سے بالکل علاقہ ہے کڑا کھا اور ٹھیک اور کئی علماء نے فتوہ یہ بھی دیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ پہ باندھیں بائیں پہ نہ باندھیں یہ تو خیر نہیں پڑا مطلب ہے وہ نماز کی حلم یہ پڑھا تھا یہ جائز نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نیازی صاحب ایسی کوئی جی بالکل یہ ترمی شریف کی حدیث نمبر ہے کتاب الجہاد ایس میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ سات شہید کو چھے چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان میں آخر میں اپنے رشتہ داروں میں ستر کے بارے میں اس کی سوارش قبول کی جائے اسلام علیکم حدیث نمبر بتائیے سوڑہ ہزار تریٹ سوڑہ سو تریٹ یہ بھائی فرمائیے یہ میں نے پوچھنا تھا ہم بتاتے ہیں لیکن ٹیلی ویزن کی آواز کام کریں گے تو پھر بچوں کی آوازیں بھی کام ہو جائیں گی ہاں نہیں آپ فرمائیے ہم نے اپنی سسر کا رشتہ تیہ کرنا تھا جی تو اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ استخارہ سے بتا دیں کہ وہ رشتہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا مرے لیے بہتر ہے میرے بھائی مفتی صاحب چھوڑ کر ساری کائنات میں کسی کے پاس ایسا ذریعہ علم نہیں جو بتا سکے کہ یہ رشتہ اچھا ہوگا نہیں یہ استخارہ دین میں نہیں آیا لوگوں نے دین پر تعمل لگائی کل کے بارے میں کون جانتا کیا ہوگا خدا کا نام مانے کسی سے استخارہ نہ کروائیں نہ ان باتوں پر جائیں اپنی عقل سے کام لیں دانا لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں پوری طرح چھاند بین کریں اللہ سے دعا کرنے کا نام استخارہ کوئی خواب نہیں آئے گی کوئی اشارہ نہیں ہوگا کوئی اطلاع نہیں جو دین میں ہیں نا سارے سن رہے ہیں اللہ کیلئے ہماری جان چھوڑ جائیں سارے بینیں بھائی وہ صرف ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے کہ یہ کام ہم کرنا کرتے ہیں تو پھر دو رکھ بنواز پر پھر دعا کیا کریں کہ اللہ اگر اچھا ہے تو ہونے دے اور اس میں مر کر دیں اگر نہیں اچھا تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دیں یہ خیر کی دعا کرنے کا نام تھا حضور نے استخارہ بتایا کہ اللہ کے سامنے نہیں رکھو کہ اللہ اگر نہیں ٹھیک تو کوئی روڑاٹ کر جائے کہیں نہیں آیا کہ اس طرح سو سانسین سو خواب میں آئیں گی یہ سب بقواہ سار کئی لوگ استخارہ کر کے میں نے بعد میں روتے دیکھیں جی اسلام علیکم چھوڑ جائیں میرے بائین باتوں کو بلکہ یہ استخارہ اس قسم کا دین میں نہیں ہے مولانا خیر کی دعا اللہ سے ضرور کرتے ہیں آپ نے استخارہ کا جنجمہ دعا خیر بتایا ہے لوگ اسے یعنی غیب پر متعلق ہونا سمجھ تو بہت تو بہت دین پر چون غیب پر متعلق کون ہو اس لیے اسلام علیکم خالقم السلام بات سنیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری دو بہنیں ہیں ہاں ہاں وہ ایک ہی گھر میں ہیں تو ان کے شوہر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں دونوں پہ مولانا صاحب سے پلیز مجھے کچھ پوچھ کے بتائیں کہ کیا بڑھیں اور ایک یہ مسئلہ میں نے پوچھنا ہے کہ میری ہمسائی ہیں ان کے شوہر آئے ہیں ایک سال کے بعد وہ لڑکی آئی نہیں تھی تو آئے ہیں تو ساتھ کاغذ دیئے ہیں طلاق کے اور ساتھ تین دفعہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں انہوں نے کافی لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے نا اچھا ٹھیک ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے میعہ زیادتی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں دوسرے کا ضرور مولانا جواب دیتے ہیں یہ سوال ہوں نیا تاہر صاحب نے بتا لیا ہے کئی مرتبہ ہم بھائی بینوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ مسائل کا ہوتا جیسے طلاق کا مطلب ہوئی ہے یہاں عمل نہیں پوچھنے چاہیے کہ یہ ہمیں مصید درپیز ہے وہ آپ جمعہ رات کے دن دیڑھ بجے کے بعد ساڑھے تین بجے تک کر لیا کریشی نمبر پر کچھ بتا دے یہ طلاق کا یہ بتا دے کہ طلاق ہوئی ہے طلاق کب ہمیں پتا نہیں کس طرح دی ہے یہ وہ کاغذ کیا آپ بتائیں دیکھیں ایک کاغذ تھا اس پہ تین دفعہ لکھا تھا کہ میں طلاق دیتا ہوں جو رواج ہے مولانا اچھا وہ کتنا عرصہ ہو گیا اس لکھے کو تقریباً ایک ماہ ہو گیا ایک ماہ ہو گیا نہیں ابھی نکاح اس کا قائم ہے ابھی ہے قائم اس کے بانے اگر صلاح کرا دی جائے تو بلکل گندہاش ہے کوئی نہیں کھانا کھلانا کوئی نہیں کچھ اور کرنا بلکل اس نے ہزار دفعہ بھی کہا تو خیر ہے نکاح بھی قائم ہے جلدی کریں سرہ کرا دیں اگر تین حیث آگئے طلاق کے بعد تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے یہ بنی اسرائیل کے پشاب پینے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے انٹوں کا پشاب کیا پینا تھا بنی اسرائیل نے تو نامرادوں نے بعد میں یہ بات گھلڑی دین میں اضافہ کری ہے کہ اونٹ حرام ہے اب بھی یہودی حرام سمجھے انہوں نے کیا پینا وہ تو جب اسلام نے اونٹ کا ذکر آیا کہ اس کی قربانی بہتر ہے یہ حلال ہے تو انہوں نے توفان کھڑا کر لیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پہلے نبی تو کہتے کہیں کہ اونٹ حرام ہے آپ نے اس کو کیوں حلال کیا تو سورہ آل عمران میں اللہ نے جواب دیا کہ اونٹ حلال ہی رہا ہمیشہ سے یہ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری میں اپنے پر منع کر لیا تھا ان کو بیماری تھی علاج تجویز کیا گیا کہ آپ اونٹ کا گھوٹ چھوڑ جاؤں انہوں نے اس علاج کیلئے چھوڑا تھا تو انہوں نے پاس نبیری بنا لیا اللہ کو جواب اسلام علیکم ان کو تو حرام سمجھو انہوں نے پشاب کیا پینایا وہ گوشت نہیں کہتے یعنی انہوں نے سپیشل کیس بیلکل وہ نا اسلام علیکم ہم پی سکتے ہیں بیلکل اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا تھا بیماری میں اور اب میرم میں لوگوں کا پتہ چلتا جو واقعہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ان کا لوگ بھا جاتے ہیں جنگروں میں جا کر اس کا پشاب سبال لیتے ہیں بڑا بیماریوں کے علاج ہے اس میں بڑی شفاہ ہے جن کے تیٹ بڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے استسکاہ اللہ کے رسول نے خود پلایا اس کو یعنی نہ حرام بلکل جائزت بیماری جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی بھائی جی وہ مولانا صاحب نے جہاد اسی سویل اللہ کے درجات کے وارے میں پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا دس منٹ بعد آپ قول کر لیں آہ ٹھیک ہے وہ تیرمزی شریف میں ایک روایت ہے وان ڈیبل سکس تھری سولہ سو تریسر نمبر اور اس میں یہ ہے کہ ستر آدمی ستر کے بارے ستر کا لفظہ آیا سیونٹی ستر نہیں آیا ستر کا آیا اور صحیح ہے روایت آپ نے تو پوچھا ہے صحیح ہے صحیح ہے عادت کا تھوڑا سا فرق ہے ستر نہیں ہے ستر ہے بہت مہربانی یہاں اگر کوئی کار نہیں آئی تو یہ وزاد کرنا کہ جب ذکر آتا کہ یہ ان کے بارے سفارش کرے گا جی جی تو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھر کام بن گیا کوئی نہ کوئی شہید ہو گیا یہ حافظ قرآن بڑھے یہ دوزخ میں نکالنے کی سفارش ہیں گل رہے ہوں گے پتہ نہیں کروڑوں سال جلیں پھر سفارش منظور ہوگی اللہ کے دربار میں جا کر سجیدے میں گریں گے رسول اللہ تین قسطوں میں جائیں گے بڑی مدد کے بعد اللہ جانتا کہ عربوں سال کو در جائیں نکال کر ایک گروہ کلائیں گے دوسری مرتبہ جائیں گے پھر حد مقرر ہو جی کی ان کی صحیحت ختم ہوگی مفت میں کوئی نہیں چھوٹے گا کوئی سفارش دین میں دکھائی نہیں سکتا کہ مجرم وہیں باہر بڑی ہو گیا اور حضور نے کہا یہ بلکل جالی سفارش لوگ اپنے عوال کی ساب بھٹیں گے پھر نیک لوگ جائیں جیسے روب کار لے کر جاتے ہیں عدالت نے کہا جائیں تین پار جائیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم معاش کریتے ہیں غلامنڈی سے ٹیلی ویزن کی آواز کم کریں پہلے ہم معاش کریتے ہیں معاش یعنی کہ ایک نگت پہ خریدیں تو پچاس روپے کم ملتے ہیں ہاں ہاں یعنی کہ تھارہ سر پر ایٹ ہے نا اگر ایک ماہ کے دار میں خریدیں گے تو پچاس روپے زیادہ لگیں گے کیا یہ سود ہے کہ نہیں یعنی کیش اور ڈیو کا معاملہ آپ بتا رہے ہیں ہاں بتا رہا ہی نگتی